موسیقی عزیز طلبہ و طالبات اور ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر محمد نحال افروز آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ پروگرام ایم اے اردو کے پہلے سمیسٹر کے طلبہ کے لیے تیار کیا گیا ہے اس پروگرام میں ہم ایم اے فس سمیسٹر کے تیسرے پرچے داستان میں شامل انشاء اللہ خان انشاء کا تعرف کا مطالعہ کریں گے ہمارا یہ پروگرام روایتی اور فاصلاتی تعلیم کے نصاب کی ہم آہنگی کی وجہ سے دونوں ہی طرز کے طلبہ کے لیے یقصہ طور پر مفید ہے اسی طرح یہ پروگرام انشاء اللہ خان انشاء سے دلچسپی رکھنے والے ناظرین کے لیے بھی مفید ہوگا عزیز طلبہ آپ کی سہولیت کی خاطر ہم نے اس سبق کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ انشاء اللہ خان انشاء کے حالات زندگی کے مطالعہ ہے جبکہ دوسرا حصہ انشاء کی عدوی خدمات کے مطالعہ پر مشتمل ہے انشاء اللہ خان انشاء کے آبا اجداد نجب اشرف یعنی ایراک کے رہنے والے تھے انشاء کے دادا سید نور اللہ خان اپنے بیٹے میر ماشا اللہ خان کے ساتھ بادشاہ فرق سیر کے اہد میں دہلی آئے تھے دہلی میں کچھ دن رہنے کے بعد میر ماشا اللہ خان مرشید آباد چلے گئے وہیں پر سترہ سو باون ایسیوی میں انشاء اللہ خان انشاء کی پیدائش ہوئی انشاء اللہ خان انشاء شجعہ الدولہ کے دور حکومت میں اپنے والد کے ساتھ لکھ نو آئے اور جب شجعہ الدولہ نے اپنا دارو الحکومت فیضاباد منتقل کیا تو وہ بھی اپنے والد کے ساتھ فیضاباد چلے گئے انشاء اللہ خان انشاء جس وقت فیضاباد گئے اس وقت ان کی عمر تقریباً نو سال تھی اسی عمر میں انہوں نے عربی و فارسی زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ سرف نو اور منطق و حکمت کی تعلیم بھی حاصل کی سولہ سال کی عمر میں انشاء نے اپنا اردو دیوان مرتب کیا جس میں کچھ عربی اور فارسی کے اشار بھی شامل تھے شجعہ الدولہ کے بعد اس کے بیٹے آصف الدولہ نے جب اپنا دارو الحکومت فیضاباد سے لخنو منتقل کیا تو انشاء اللہ خان انشاء اپنے والد کے ساتھ لخنو آ گئے لخنو میں کچھ دنوں تک رہنے کے بعد دونوں باپ بیٹے دہلی چلے گئے اور وہاں شاہ علم کے دربار سے وابستہ ہو گئے جب دہلی کے حالات خراب ہوئے تو انشاء اللہ خان انشاء دوبارہ لخنو واپس چلے گئے اس طرح انشاء اللہ خان انشاء نے تقریباً 65 سال کی عمر پائی اور 1817 ایسوی میں لخنو ہی میں ان کا انتقال ہوا اردو عدب میں انشاء اللہ خان انشاء کا شمار ایک تجرباتی تخلیقار کے طور پر ہوتا ہے انہوں نے جتنے بھی کارنامے انجام دیئے ہیں ان میں سے بیشتر اصناف میں ایک نیا تجربہ کیا ہے انشاء نے نظم اور نصر دونوں اصناف میں تبازمائی کی ہے اور بیشتر اصناف میں اپنی یادگار تصانیف چھوڑی ہیں شاعری میں غزل، قصیدہ، مسنوی، ریختی، روبائی جیسی اصناف میں ان کی شاہکار تخلیقات موجود ہیں انشاء کے کلام کے متعدد نسخے برعظیم ہندو پاک اور یوروپ کے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں پہلی مرتبہ انشاء کے تمام دواوین کو مولوی محمد باکر نے جمع کر کے کلیات انشاء کے عنوان سے اٹھارہ سو پچپن میں شائع کیا کلیات انشاء میں دیوان اردو، دیوان فارسی، دیوان ریختی اور دیوان بے نکت شامل ہیں انشاء کے کلام کا بڑا حصہ غزلیات پر مشتمل ہے اس کے بعد قصائد اور مسنویہ ہیں انشاء کے دیوان اردو میں چار سو ستائیس غزلیں، دس قصائد اور گیارہ مسنویہ شامل ہیں اسی طرح دیوان ریختی میں غزلیات، روبائیات اور قطات موجود ہیں انشاء کی کلیات میں ایک دیوان دیوان بے نکت بھی ہے اس دیوان میں پچیس غزلیں، تین روبائیات اور سات مخمص ہیں اس پورے دیوان میں انشاء نے ایسے الفاظ کے استعمال کیے ہیں جو بے نکت ہوں اس کو سنت غیر منقود کہتے ہیں نظم کے علامہ نصر کی مختلف اصناف مثلا داستان، قوائد، روزنامچہ، لطائف وغیرہ میں بھی ان کی قابل قدر تصانیف موجود ہیں ان تصانیف میں سے ان کی کئی کتابوں کو کسی نہ کسی لحاظ سے اولیت کا شرف حاصل ہے انشاء نے مرزا قطیل کے اشتراک سے فارسی زبان میں اردو کی قوائد دریائے لطافت کے عنوان سے لکھی جسے اردو لسانیات اور قوائد کی پہلی بنیادی کتاب کا درجہ حاصل ہے انشاء نے نواب سعادت علی خان کی فرمائش پر اٹھارہ سو پانچ میں دریائے لطافت لکھنا شروع کیا اور مرزا قطیل کی مدد سے اٹھارہ سو سات میں مکمل کیا یہ کتاب پہلی مرتبہ اٹھارہ سو پچات میں مرشد آباد سے شائع ہوئی انشاء کی دوسری نصری تصنیف لطائف سعادت ہے اس کتاب میں انشاء نے سعادت علی خان کے لطیفے اور نواب کے دربار میں ہونے والے روزمرہ کے دلچسپ واقعات کو جمع کیا ہے انشاء ترکی زبان میں روزنامہ بھی لکھا کرتے تھے ان کا یہ روزنامہ ترکی روزنامچہ کے نام سے شائع ہوا اس روزنامچہ میں انشاء کے بارہ جولائی اٹھارہ سو آٹھ سے اٹھارہ آگست اٹھارہ سو آٹھ تک کے حالات درج ہیں رانی کیتکی کی کہانی انشاء کے تمام عدوی کارناموں میں سب سے اہم ہے اس کہانی کو لکھنے میں انشاء نے باہر کی زبانوں مثلاً عربی، فارسی، ترکی وغیرہ کے الفاظ کو لینے سے احتراج کیا ہے اور خالص ہندوستانی الفاظ کا استعمال کیا ہے سلک گوھر انشاء کی دوسری کہانی ہے جو غیر منقوط یعنی بے نکت ہے اس کہانی کو لکھنے کے لیے انہوں نے ایک نیا تجربہ کیا ہے جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے اردو میں غیر منقوط داستان یا کہانی لکھنے کا رواج نہیں ملتا المقتصر یہ کہ انشاء کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جیسا فنکار صدیوں میں پیدا ہوتا ہے لیکن تقریباً دو صدی گزر جانے کے بعد بھی انشاء جیسا کلمکار ابھی تک پیدا نہیں عزیز طلبہ، اس شیشن میں آپ انشاء اللہ خواہ انشاء کے حالات زندگی اور ان کی عدوی خدمات سے متعریف ہوئے اس موضوع سے متعلق مزید معلومات کے لیے آپ اسکرین پر دکھائی جا رہی کتابوں کا بھی متعلق کر سکتے ہیں عزیز طلبہ، آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے شیشن میں ہم پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی 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 موسیقی